موک نائک یہ صرف محصک نام نہیں ہے بلکہ ایک آندولن ہے 31 جنواری 1920 کو بابا صاحب نے اپنے پہلے مراتھی اکبار موک نائک کی شروعات کی تھی لیکن اب اگر آپ گوگل پر جا کر موک نائک لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو فاؤنڈر کے طور پر بابا صاحب کا نام نہیں بلکہ مینا کوٹوال کا نام دکھائی دے گا انٹرنیٹ کی دنیا میں بابا صاحب کا نام مٹا دیا گیا ہے مینا کوٹوال اور ان کے پتی راجہ بابو اگنی ہوتری موک نائک پر دعویٰ ٹھوک رہے ہیں موک نائک کو لے کر مینا کوٹوال اور راجہ بابو اگنی ہوتری کا یہ کہنا کہ ہم نے موک نائک کو واپس زندہ کیا ہے لوگ موک نائک کو بھول چکے تھے یہ امبیٹکر وادیوں کی بھاوناوں کو آہت کرنے والا ہے ہمارے سب سے بڑے نائک بابا صاحب ڈکٹر امبیٹکر کے پہلے اکبار موک نائک کو ہم کبھی نہیں بھولے تھے جب بھی امبیٹکر وادی میڈیا کا ذکر ہوتا لوگ بابا صاحب کے موک نائک کو ہی یاد کرتے کیونکہ یہ صرف اکبار کا نہیں بلکہ بابا صاحب کے وچاروں کا سنگرہ ہے اور ان کی وراثت ہے جو ہمیں ہمیشہ راستہ دکھانے کا کام کرتی رہتی ہے 31 جنوری 2020 کو دلی کے ڈکٹر امبیٹکر انٹرنشل سینٹر میں موک نائک کے سو سال پورے ہونے کا شاندہ جشن بنایا گیا تھا دلی دستک کے سمپادک اشوک داس نے ایسا بھوے کاریکرم آیوجیت کیا تھا کہ ہر کوئی حیران رہ گیا تھا میں خود امبیٹکر وادی پترکاریتہ کے اس اعتیاسک جشن میں گوا رہا تھا مینا بھی ہمارے ساتھ اسی کاریکرم میں موصود تھی شاید وہیں سے انہیں موک نائک کے نام کی لوگ پریتا کا پتا چلا ہوگا جس کا استعمال وہ اب کر رہی ہیں موک نائک ایک ایسا اکبار تھا جس نے بابا صاحب کی چھوی کو اچھوٹو کے سب سے بڑے نیتا کے روپ میں ستھاپت کیا اپنی دھاردھار لیکنی اور سمپادکیے کے ذریعے بابا صاحب اچھوٹو کی اصلی آواز یعنی موک کلس نائک بن کر اُبھے تھے وہ جو موک یعنی جن کی آواز نہیں تھی وائس آف دا وائس لیس لوگ ان کے نائک ہیرو بن کر اُبھے تھے اسے محض ایک اکبار کہنا بابا صاحب کی کڑی محنت اور سپنوں کو کم آکنا ہوگا بابا صاحب کے موک نائک پر تمام شود ہو چکے ہیں پروفیسر شورات سنگھ بیچین سے لے کر وینے کمار واسنیک سمیت کئی بدھی جیویوں نے موک نائک کے اوپر ٹپنیاں کی ہیں کتابیں پبلش کی ہیں ان کے سمپادکیے لیکھوں کا سنگرہ بھی پرکاشت ہو چکا ہے موک نائک پر کئی کتابیں اُلڈی آپ کو دیکھ جائیں گی جو اس کے میتو پر بتاتی ہیں کہ یہ اہمیت کیوں رکھتا ہے اور بابا صاحب کی پترکاریتہ پر بھی آپ کو سیکڑوں لیکھ مل جائیں گے تو یہ کہنا کہ لوگ انہیں بھول گئے تھے یہ گلت بیانی ہے اس لیے اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے یہ کہنا کہ بھائی موک نائک کو لوگ بھول گئے تھے اور بس ہماری وجہ سے موک نائک کو نئی پہچان ملی ہے یہ نہ صرف بابا صاحب کا اپمان ہے بلکہ ان تمام ہمبیٹ کر وادیوں کی میند کا بھی اپمان ہے جو اپنے اپنے پریاسوں سے اس مہان وراثت کو سنجونے کا کام کر رہے تھے کیا مینہ کوٹوال سے پہلے کسی نے بہوجن میڈیا کی شروعات نہیں کی تھی کیا کسی نے میگزین اکبار ویب سائٹ یا پھر یوٹیوب چینل نہیں شروع کیا تھا جو بہوجنوں کی بات کرتا تھا پھر کیوں کسی نے بھی موک نائک کو نہیں چنا ایسی کیا وجہ تھی کہ لوگ موک نائک کا استعمال نہیں کر پائے یا بابا صاحب کے کسی بھی اتبار کا نام انہوں نے استعمال نہیں کیا اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ موک نائک مہزک نام نہیں ہے بلکہ بابا صاحب کی اتنین دھروہر ہے اس نام کی بابا صاحب کی وراثت کی گریمہ بنائے رکھنے کے لیے بھی آپ دیکھیں گے کبھی کسی دلید بہوجن نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ بابا صاحب کے نام کا یا پھر جو موک نائک ہے اس کا استعمال کر سکے ہم میں سے کسی کی بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ہم بابا صاحب کی وراثت پر کلیم کر سکیں اس پر اپنا تھپا لگا کر اس کا کمرشل استعمال کر سکیں یا پھر یہ دعویٰ کریں کہ دیکھو بابا صاحب کے اکبار کو صرف ہماری وجہ سے ہی نئی پہچان ملی ہے ہم بابا صاحب کے نام کے آگے بہت چھوٹے ہیں ان کی دھروہر کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور یہ بات میں بلکل بہت ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہمارا نام بابا صاحب کے نام سے بڑا نہیں ہے اس مہامانو کی کڑی میند پر ہم اپنا دعویٰ نہیں ٹھوک سکتے اس دھروہر کو آنے والی پیڈیو تک بینہ چھیڑ چھڑ کیے ہی بچائے رکھا جانا ضروری ہے کہ آنے والی پیڈیو کو پتا چل سکے کہ کیسے بابا صاحب ڈکٹر میڈکر نے پترکاریتہ کے ذریعے ونچتوں کی آواز اٹھائی تھی اور موک نیک کی انہوں نے ستاپنا کی تھی آج آپ گوگل پر جائیے اور موک نیک ٹائپ کیجئے یا سرچ کیجئے who is the founder of موک نیک آپ ریزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے گوگل بتاتا ہے کہ موک نیک ایک دیجٹل میڈیا ویب سائٹ ہے جس کی فاؤنڈر مینہ خوٹوال ہیں موک نیک کے سنستاپک کے طور پر بابا صاحب کا نام ہی گائب ہو چکا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں دیجٹل فوٹپرنٹ, الگوریدم, ٹیگ ورڈز, کی ورڈز اور سرچ ریزلٹ کی ہی اہمیت ہوتی ہے اور ایسے میں جو یہ لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے وہی انٹرنیٹ پر سرچ میں آتا رہتا ہے ایسے میں لوگ ہمیشہ کے لیے یہ بات بھول جائیں گے کہ بابا صاحب نے تمام مشکلوں کے بعد کیسے موک نیک جیسا کرانتی کا ریاقبار شروع کیا تھا اب ذرا سوچئے دس سال, بیس سال, تیس سال بعد جب لوگ موک نیک کو انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو انہیں موک نیک کے فاؤنڈر کے طور پر کس کا نام دکھائی دے گا کیا نئی پیڑی بابا صاحب کی جگہ ہے مینا کوٹوال کو ہی موک نیک کا فاؤنڈر نہیں مان لے گی اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کی وراثت کو آگے بڑا رہی ہیں یا ان کی وراثت کو اپنے نام پر ریجسٹر کر رہی ہیں کلیم کر رہی ہیں بابا صاحب کے موک نیک کی وجہ سے آپ کا نام بڑا ہوا ہے یا آپ کی وجہ سے موک نیک کا نام بڑا ہوا ہے آپ اس طرح کا دعویٰ کیوں کرتی ہیں آپ بابا صاحب کا نام بڑا بنا رہی ہیں یا پھر ان کا نام اتیاز سے مٹا رہی ہیں یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے اور کیا آپ کا نام ہمارے مسیحہ بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کے نام سے بھی بڑا ہو گیا جو آپ موک نیک نام پر اپنا دعویٰ چھوک رہی ہیں اور اپنے آپ کو فاؤنڈر بتا رہی ہیں اور لوگ آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ نام بدل لیچے لیکن آپ نہیں بدل رہی اس ویواد میں مینا کوٹوال کے پتی راجہ بابو اگنی ہوتری پر بھی گمبھیر آروپ لگ رہے ہیں مینا کی ہی پورو سعیوگی بابیتا گوتم نے آروپ لگایا ہے کہ پردے کے پیچھے سے راجہ ہی ہمیشہ سے دیموک نیک کو چلاتے رہے ہیں نام مینا کا ہوتا ہے اور کام راجہ بابو اگنی ہوتری کا بابیتا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنے سوڑ مطروں کو خوش کرنے کے لیے مینا اور راجہ نے اسے جی بھیم بولنے سے بھی منا کر دیا تھا یعنی بابا ساہیب ڈکٹر امبیٹ کر کی ویراثت پر ٹھپا لیکن ان کا نام جی بھی نہیں بول سکتے ایسے کئی آروپ مینا اور راجہ پر لگے ہیں لیکن انہوں نے بابیتا کے آروپوں کا کوئی سنتوش جنک جواب نہیں دیا ہے مینا نے راجہ بابو اگنی ہوتری کو دموک نائے کا کو فاؤنڈر بنایا ہے وہ ان کے پتی ہیں برامن جاتی سے آتے ہیں اس سے کوئی اپتی نہیں ہونی چاہیے ان کے جیون ساتھی ہیں اور ہم ان کا سممان کرتے ہیں لیکن یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں لوگ کی کل کو اگر آپ دونوں میں کمپنی کے مالکان حق کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے بزنس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں مالکان حق کو لے کر آپ دیکھتے ہیں تمام بزنس جو ہاؤسز ہیں اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور اگر ایسی ستیتی مینا اور راجہ کے بیچ میں ہوتی ہے تو دموک نائے کا کوپی رائٹ راجہ بابو اگنی ہوتری کے پاس اگر چلا گیا تو یہ کیا بابا صاحب کی وراثت کا برہمنی کرن نہیں ہوگا ایسی ستیتی میں دلیت بوجن بھلا کیا کریں گے یہاں بات ویکتیگت لڑائی کی نہیں ہے ہم سب نے مینا کا ہر قدم پر ساتھ دیا ہے مینا نے بتایا کہ وہ دلیت ہیں ہم سب نے مان لیا کسی نے ان کی جاتی نہیں پوچھی جبکہ جو ان کی جاتی ہے وہ راجستان میں بیکورڈ لسٹ میں آتی ہے وہ راجستان کی رہنے والی ہیں یعنی کہ وہ سیڈیول کاس کے لسٹ میں بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے بتایا تو ہم سب لوگ انہی یقین کر لیا انہوں نے یہ کہا کہ بی بی سی میں اس کے ساتھ جاتی واد ہوا ہے تو بھی ہم سب لوگ ساتھ کھڑے تھے بہوجن سماز نے ان کو بہت سمرتن دیا بہوجن سماز نے اسے اپنی بیٹی مان کر سر آنکھوں پر بٹھایا ہے خوب پیار اور دولار دیا ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دلیت مہیلا پترگار کے طور پر جب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تو دلیت بہوجن سماز نے کیسے ان کا سممان کیا یہ بات سب جانتے ہیں ایسے میں اگر بہوجن سماز بابا صاحب کے سممان میں مینا سے کوئی اپیل کر رہا ہے تو انہیں مان لینی چاہیے بار بار لوگ آپ دیکھیں گے ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر لگاتار ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا نام بدل لیجئے کسی اور نام سے کام کر لیجئے بابا صاحب کے سممان میں آپ یہ کام کر سکتی ہیں لیکن وہ نہیں مان رہی بابا صاحب کے سممان میں اگر مینا اپنے چینل کا نام بدلتی ہے تو سماج انہیں اور بھی زیادہ پیار دے گا ہم نے بھی دا شودرہ سے اپنا نام The News بھی کر لیا تھا کیونکہ بہت سارے ہمارے لوگوں نے جو ہے اپیل کی تھی کہ آپ دا شودرہ شبد کو استعمال مت کیجئے برہمن وادیوں کا دیا ہوا نام ہے اس لئے ہم نے اپنا بھی نام بدل لیا اور ہمارے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی سماج ویسے ہی ہم کو پیار دے رہا ہے لیکن مینا نے ہم اسنکھے دلید بہوچنوں کی آواز کو جو جائز مانگ ہے اس کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی اور جائز مانگ کو ماننے کی جگہ سب کو جلنک اور گھوشت کر دیا انہوں نے کہا کہ میں امریکہ چلی گئی تھی اس لئے آپ لوگ جلن میں اس طرح کی باتیں بول رہے ہیں ہم صاف کر دیں تمام بہوچنوں کے بھیاب پر میں یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ کی ترقی سے کوئی نہیں جل رہا سب لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ترقی کریں آپ امریکہ میں بس جائیے آپ یوروپ میں بس جائیے ہم سب کو گروھ ہوگا اور اس میں جلن کی کوئی بات نہیں ہے بات صرف اور صرف بابا صاحب ڈکٹر امبیٹکر کی وراثت کو بچانے کی ہے وہ صرف بابا صاحب کے موک نائک جو ان کا کہیں کہ ان کا بیبی تھا ان کا بچہ تھا جس کے لئے انہوں نے بہت محنت کری ہے اور کتنی محنت سے انہوں نے وہ اخبار نکالا ہے اس کے سمپادکی اگر آپ پڑیں گے تو بابا صاحب کو قریب سے جان پائیں گے ان کی بہت بڑی وراثت ہے موک نائک اس لئے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں اس لئے بابا صاحب کے سمان میں نام کو بدل لینا چاہیے اب بہوجن سماج کو خود اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بابا صاحب کے نام کو اس طرح سے مٹتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں میں اسے بابا صاحب کے انیائیوں پر ہی چھوڑتا ہوں ان کے فالوورز پر ہی چھوڑتا ہوں تمام امبیٹکر وادیو بہوجن سماج کے لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ وہ بابا صاحب کی وراثت کو نشت ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اسے بچانا چاہتے ہیں کہ ان کی آنے والی پیڈیوہ یہ پتا کر سکیں کہ موک نائے کیا تھا ان کے فالوورز کون تھے اور بابا صاحب ڈکٹر مبیٹکر نے ایک پترکار کے طور پر کتنی شاندار پترکاری تھا موک نائے کے ذریعے کی تھی اس پر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور لکھیں جائے بھیم